موسیقی 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 بکتیسمی کا ایک معنی ہے گناہوں سے پاک کی اجان جب آپ خدا یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ یوہنہ کی انجیل میں اور اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے سو جو لوگ یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خدا ان قبول کرتے ہیں ان کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں جب پلوس رسول نے خدا یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خدا ان قبول کیا تو خدا ان خدا نے ایک شخص حنانیہ کے ذریعے سے اسے بولا عمال کی کتاب میں اٹھ بابتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھوڑا پس بابتسمے میں ہم پانی کو دھوے جانے کے نشان کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ ایک ظاہری طور پر جو نشان ہمیں نظر آتا ہے اندرونی طور پر صاف ہونے کا ایک ظاہری نشان ہے سو جیسے پانی ہمارے جسموں کو صاف کرتا ہے اسی طرح خدا ون یسو مسیح کا خون جو ہے ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے سو خدا ون یسو مسیح نے ہمارے لئے ایک کام کیا کہ ہمیں گناہوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کیا اور مسیح کا خون جو ہے ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے سو ہم گناہوں سے تب پاک ہوتے ہیں جب خدا ہم یسو مسیح پر ایمان لگتے ہیں خدا ہمارے گناہ ہمارے ظاہری کاموں کی وجہ سے معاف نہیں کرتا کہ خدا ہمارے ظاہری طور پر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں یا بہت دعا کر رہے ہیں تو یہ صرف ہمارے ظاہری کام ہے ان کو دیکھ کر خدا ہمارے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ خدا ہمارے گناہ اس وقت معاف کرتا ہے ہم جب ہم سچے دل سے خدا ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں جب ہم اس کو سچے دل سے قبول کرتے ہیں ہم پختہ اور کامل مسیحی بنتے ہیں تب وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے ہم مسیحی تعلیم کو حاصل ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے خدا ہم یسو مسیح ہمارے گناہوں کو تب معاف کرتا ہے صرف ببتسمہ لینے سے معافی نہیں ملتی یہ دو جانے کا ظاہری نشان ہے اور خدا جو ہے ہمارے گناہوں کو خدا ہم یسو مسیح پر ایمان لانے اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم ظاہری طور پر دلتے ہیں لیکن جب ہم خدا ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اندرونی طور پر بھی صاف ہو جاتے ہیں سو اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے مسیح میں شریک ہونا جب ببتسمہ لینے سے نہ صرف گناہوں سے پاک ہونے کی علامت ہے بلکہ مسیح میں شریک ہونے کی بھی علامت ہے دوسرا مطلب اس کا یہی ہے کہ ہم مسیح میں شریک ہوتے ہیں سو رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا سو ببتسمہ لینے سے ہم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور مسیح میں شریک ہوتے ہیں جس طرح خدا ہم یسو مسیح مسیح مسلوب ہوا تو ببتسمہ لینے سے ہماری جو پرانی انسانیت ہوتی ہے ہماری گناہ علودہ زندگی جو ہوتی ہے وہ مسلوب ہو جاتی ہے اور مسلوب ہونے کے بعد مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو اسی طرح جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم جب خدا ہم یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں ہم دوبارہ سے جی اٹھتے ہیں ہم نئی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں ہم نئی انسانیت کو پاتے ہیں سو ہماری پرانی انسانیت جوتی ہے وہ مسلوب ہو جاتی ہے اور ہم نئی انسانیت حاصل کرتے ہیں سو خدا ہم یسو مسیح ببتسمہ لینے سے ہمارے گناہ موف ہوتے ہیں ہم مسیح میں شریک ہوتے ہیں ہماری پرانی انسانیت مسلوب ہو جاتی ہے اور ہم نئی انسانیت میں داخل ہو جاتے ہیں ببتسمہ مختلف کلیسیوں میں مختلف طریقوں سے ببتسمہ کی رسم ادا کی جاتی ہے اور بائبل مقدس میں اس بات پر زور نہیں دیا گیا کہ ببتسمہ کس طرح دیا جائے بائبل مقدس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ببتسمہ لینے سے یعنی گناہ میں مر کر راستبازی میں زندہ ہونا اپنے گناہ الودہ زندگی کو چھوڑ کر ایک راستبازی کی راہ پر چلنا اور ایک نئی زندگی میں داخل ہونا ہم صرف مسیحی تعلیم کو حاصل کر لینا بائبل مقدس میں بہت زیادہ ہم نے تعلیم حاصل کر لی ہم اپنی زندگیوں میں بہت دعائیں کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے بابتسمہ میں نے لے لیا ہے یا میں نجات یافتا ہوں لیکن ہم بابتسمہ صرف رسمی طور پر نہ لیں ہم اپنے آپ کو اندر سے صاف کریں اس ظاہری نشان سے اپنے آپ کو اندر سے دھوئیں تو تب ہی ہم مسیح میں شریک ہو سکتے ہیں خدا کا شکر ہو اس کی تعریف ہو کہ اس نے ہمیں گناہوں سے پاک کیا اور ہمیں نئے انسانیت دی ہم بابتسمہ کے صحیح معنوں کو سمجھیں اور بابتسمہ کو تب نہیں لیں جب ہم ذہنی طور پر اور مکمل طور پر اس بات کے لئے تیار ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی تبدیل کرنا ہے سو خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا پزل بکشے ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کر نئے انسانیت میں شامل ہونے کا داخل ہونے کا پزل بکشے خدا ہم آپ سب کو بہت برکت دے آمین